تو اس غلطی کو یہ جو ساز بہو کے ساتھ جو غلطیاں ہو رہے نا اس غلطی کو صلاح کرنے کی اس کو ختم کرنے کی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا تھا لیکن اصلاح کرنا چھوڑ کے کیا سمجھ لیے ہم اس غلطی کو تسلیم کر لیے خبول کر لیے کیا بولتے آرے بھائی پہلے سے چلتے ہوئے آرانہ جی زمانے سے دیکھ رہے ساز بہو بولے تو جھگڑا ہونا چھونا ہے اب یہ مسئلے کو کہاں ختم کر سکتے یہ مسئلے کو کہاں ہم لوگاں حل کر سکتے یہ تو ہونا چھونا ہے ساز بولے تو جھگڑا ہوتا بہو بولے تو جھگڑا ہوتا چلو اس کو ایسا ہی رہنے دو اس کا سلیوشن کیا ہے نہیں ڈھونڈے اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے نہیں ڈھونڈے تو یہ بیماری صدیوں سے نسلوں سے چلی آ رہی ہے ایک بہو جو ہوتی نا وہ پہلے بہو تھی تو وہ بہو کے ساتھ جو سلوک ہوا اس نے سیکھا اب یہ بیماری کیسا پہل رہی دیکھو پہلے بہو تھی بہو کہاں سے سیکھی اپنے ساس سے سیکھی وہ ساس جیسا بہو پر ظلم کرتی نا اب جب یہ بہو ساس بنگتی تو وہی ظلم پھر آنے والی بہو پر کرنا شروع کر دیتی مطلب ایک ساس ایک بہو کو ٹریننگ دی تو جب وہ بہو ساس بنی تو وہ ٹریننگ لے کے دوسری بہو کو ٹریننگ دے رہی اب اس کی بہو اس کو ٹریننگ دے رہی مطلب یہ نسل در نسل ٹریننگ لیتے ہوئے چل رہے کے میری ساس میرے ساتھ کیسا کری اب میں بھی میری بہو کے ساتھ وہی سا کرنا ہے نا آج باتوں باتوں میں بھی بولتے ہیں نا کیا جی تمہارے کو تو کچھ بھی نہیں ہے اتیتی بات کو ناراض ہوتے ہیں ہمارے ساس کیسا ساتھ آتے تھے معلوم ہے تمہارے کو ہاں اچھا تمہارے ساتھ ساتھ آتے تھے بولے تو یہ دلیل مل گئی تمہارے ساتھ ستا رہے بلکہ تمہارے ساس کا غصہ تمہارے بہو کے اوپر نکالنا ہے یہ ٹریننگ لیتے ہوئے چلتے آ رہی ہے بلکہ یہ غلط ہے تاریخہ ٹھیک ہے پھر اسی طرح اسی طرح اور ایک اور بات پہ بھی غور کرنا ہے وہ یہ ہے جب بھی ہم ہمارے بچوں کو تربیت کرتے نا ہمارے بچوں کی جو تربیت اور اصلاح کرتے تعلیم دیتے ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بہترین بیٹا بنے میری بیٹی بہترین بیٹی بنے میری بیٹی اچھی بیٹی بنے میرا بیٹا اچھا بیٹا بنے لیکن کوئی یہ کوشش کرتا کیا میری بیٹی اچھی بہو بھی بنے اس کی ٹریننگ کوئی دیتے ہیں ہاں یہاں ہمیں جواب دینا مجھے کوئی ماں باپ شادی سے پہلے میری بیٹی میری بیٹی ہے میری اچھی بیٹی رہنا میرے لیے یہ سوچتے لیکن میری بیٹی اچھی بہو بھی بننا بلکہ اس کے ٹریننگ دینے والے بہت کم بیٹا جس کے پاس ہے ماشاءاللہ خبول کرے ایک ہاتھ تو اٹھا کے ہاں ہم اسے ٹریننگ دیے اللہ سب کو توفیق دے ایک بیٹا جب ہوتا ہے اس بیٹے کو بھی میرا بیٹا اچھا رہنا میرا بیٹا میری بات سننا میرا بیٹا میری خدمت کرنا اس کی کوشش ہوتی لیکن میرا بیٹا اچھا داماد بھی بننا یہ کوشش تو بلکل بھی نہیں ہوتی ہاں کچھ ماں یہ تو کوشش کر رہی ہوں گی کہ نہیں بھئی میری بیٹی اچھی بہو بھی بننا الحمدللہ اچھی بات ہے لیکن میرا بیٹا میرا ہی رہنا اچھا داماد نہیں بننا اچھا داماد بننے کی ٹریننگ کوئی نہیں دیتے یہ بہت بڑی غلطی اور ایک ہو رہی ہے اللہ کے لئے غور کرنا اور دوسری بات یہ ہے اکثر جھگڑے جو شروع ہوتے نا ساز بہو کے یہ کہاں سے شروع ہوتے بہت بڑے کوئی پرابٹی کے مسئلے مال، دھن، دولت وہ مسئلوں سے شروع ہوتے کیا جی جھگڑے جی ہوتے ایسا شروع جو ہوتا وہ صرف چائے کے پیالے سے شروع ہوتا جھگڑا ہوتا نا چائے کے پیالے سے جھگڑا یعنی تو جھاڑو دینے سے جھگڑا ہے کی نہیں یہ معمولی معمولی چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے ایک گلاس سے ایک برتن سے ایک جھاڑو سے جھگڑا شروع ہوتا پھر وہ جھگڑا جاتا بڑھتے 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 طلاق تک کوٹ تک پولیس کیس پنچائد وہاں تک جاتا اگر اس کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے نا تو اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ کام پہ آکے رکھتی ہے صرف چائے کے پیالے پہ رکھتی ہے اس سے زیادہ کوئی مسئلہ بڑھا نہیں رہتا اللہ کے لئے غور کرنا جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا اب یہ جو چائے کے پیالے سے گلاس سے برتن سے جھاڑو سے شروع ہونے والا جھگڑا شروع تو ہو گیا جب یہ بڑی جنگ بن جاتی ہے تو اس جنگ میں مرد کو زبردستی گھسیٹا جاتا ہے اس جنگ میں ساز بہو کی ساز بہو کی جنگ شروع ہی گھر میں چائے کے پیالے سے اب یہ جنگ بڑی ہو گئی تو اس جنگ میں مرد جو ہوتا نا بیٹا ہے یا شوہر ہے اس کو زبردستی گھسیٹا جاتا شام کو جب وہ گھر کو آتا نا اس کو کھیچتے اب یا تو امہ کھیچتی ہے یا تو بیوی کھیچتی ہے کہ دیکھو بھئی ہمارا جھگڑا شروع ہو گیا اب اس جھگڑے میں تم فیصلہ کرو اب بیچارہ مرد کرے تو کیا کرے اس کے سامنے کون کون ہے بیوی ما ما شاء اللہ چھوٹے بچوں کو بھی بات سمجھ میں آرہی اللہ خبول کرے ماشاء اللہ بہت اچھے بہت اچھے بیٹا غور سے سننا دیکھئے اب مرد کے سامنے کون ٹھہرے معلوم ہیں اس مرد کے سامنے ایک تو اس کی اپنی ماں ٹھہری خود کی ماں ٹھہری دوسرے طرف خود کے بچوں کی ماں ٹھہری ہے نا مرد کے سامنے دو بھی ماںیں ٹھہرے میری ماں اور میرے بچوں کی ماں دو ماںیں ٹھہری اب اس جنگ میں وہ فیصلہ کرے تو کیا کریں بشارہ وہ جیت سکتا ہے اس جنگ میں اس کی جیت بھی ہار ہے اس کی ہار بھی ہار ہے وہ کس سے جیتے گا ماں سے جیتے گا تو بیوی سے ہار گیا نا پھر وہ اگر بیوی کے طرف فیصلہ کر دیا تو ماں کے نظروں میں ہار گیا نا اب یہ اس کے لئے سب سے بڑا کٹھر مسئلہ ہے اللہ کے لئے غور کرنا اس بات پر بھی اب اس کے